پڑھے نا بخاری مسلم حضرت انس من مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نجرانی چادر حضور نے اڑی ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں جناب فاروق آزم بھی ساتھ ہیں تو کہتے ہیں پیچھے سے ایک شخص نے نا حضور کی وہ چدر اس میں سرک دھارے دھار تارے تھی تو پکڑ کے نا اس نے چدر حضور کی کھینچی تو وہ جو چادر تھی وہ حضور کے گلے میں پھر گئی فرماتے ہیں میں وہ تکلیف محسوس کر رہا تھا تو وہ کھینچ کے نا چادر تو کہنے لگا میں کچھ مانگنے آیا ہوں تو دروازہ زور سے کھٹ کھٹائے اسے بھیگ دیتے ہو پھر تو دھوڑ جا دروازہ توڑے گا لیکن حدیث کے لفظیں فلتا فتا الیہ فداحک حضرت انس من مالک کہتے ہیں جب مصطفیٰ کریم نے اس کی طرف دیکھا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دی ہے یہاں مسکرانا کمال ہے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزحت پہ لاکھوں سلام اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام حضور نے توجہ کی تو مسکرائے فرمایا کیا لینے آیا ہوں کہنے لگا بھکاری ہوں کچھ لینے آیا ہوں چادریں کھینچ کے مانگ رہا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے دیا کتنا میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں در بے بہا دیئے ہیں نبی کریم نے فرمایا یہ دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اسے دے دو دو پہاڑیوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اسے وہ آیا تھا تو اسے عدب عداب بھی نہیں آتے تھے مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا لیکن گاؤں گیا تو جا کے دین کا مبلغ بن گیا کیا تبلیغ کرتا ہے کہتا ہو لوگو غربتوں سے پریشان لوگو آؤ میرے ساتھ میں تمہیں مدینہ لے چلوں میرے رسول اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی نکل جاتا ہے جب طبیعت کے اندر انسان کے مزاج بن جائے نہ آپ یقین کریں کہ بڑے تھنڈے لوگ مست لوگ پرواہی کوئی نہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں بچارے زندگی میں جو دوسروں کو سیدھا کرتے کرتے نہ خود بڑے ٹیڑے ہو گئے حالات خراب ہو گئے امام احمد بھی نمبل وہ روایت لائے ہیں جب ایک شخص نے آکھ حضرت عمر سے کہا تھا میں تقریر کرنا چاہتا ہوں تو فرمایا تو نہ کرنا اس نے کہا حضور میں پڑا لکھا ہوں کیوں نہ کروں فرمایا جب تو ممبر پہ بیٹھ کے واز کرے گا تو بہت سارے لوگوں کو گنہ گار بھی تو سمجھے گا تو تیرا اپنا کیا بنے گا یہ بھی تو بتا نا کہ پھر تیرے اندر کے لیول کا کیا بنے گا اپنے آپ کو نہ ان کباحتوں سے اگر آپ کے کپڑے ٹھیک نہیں آپ سکون میں نہیں ہیں تو آپ کے اندر محل ہو تکبر کی حسد کی غیبت کی چولی کی اور سب سے بڑی بد گمانی کی برا سوچنے کی پھر آپ کہیں کہ میں سکون آپ یقین کریں ہمارا کوئی مخلص دوست اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو مخلص سمجھتے ہی نہیں ہمارے زمانے میں سچا اس لیے کوئی نہیں کہ ہم کسی کو سچا سمجھتے نہیں ہمیں بزرگ اس لیے نہیں ملتے کہ ہم کسی کو بزرگ نراز نہ ہونا میری بات پہ گوھر کرنا ہمارے ہم اس لیے کوئی ہمارا ہمدرد نہیں کہ ہم کسی کو ہمدرد ہم ہر بندے کو تو دکاندار کہہ رہے ہیں ہر بندے کو تو جھوٹا کہہ رہے ہیں ہر بندے کو تو دھوکے باز کہہ رہے ہیں ہر شخص تو ہماری نظر میں جاہل ہے ہر عالم تو معاذ اللہ ہماری نظر میں بےعمل ہے تو جب اس قدر زیادہ ہمارا ذہن برا ہو جائے گا یا ایوہ اللہ زینا من نجتنیب کسیرم من الزنن انہ باد الزنن اتنا برا سوچیں گے تو پھر تو حضور نے فرمایا نہیں کہ اللہ تمہارے گمان کے قریب ہے اس طرح کا گمان کرتے ہو رب بھی ویسا ہی بن جاتا ہے تو اپنی سوچوں کو ستھرا کریں اپنی طبیعت میں نرمی لائیں آپ اچھے بندے دھونڈنے ملیں گے تو رب آپ کو دھیرو بندے عطا کریں اپنے اپنے آپ کو کمزور نہ کریں کبھی چھوٹا نہ کریں چھوڑے اپنی نجی مجلسیں بھی پاک کریں صاف ستری کریں اور خوبصورت کریں اور اپنی جو خلوتیں جلوتیں ان میں محنت کریں اپنے سے دوسروں کو افضل جاننا سیکھیں لوگوں کا اکرام کرنا سیکھیں آدھاب سیکھیں اور لوگوں کے بارے میں اچھی گفتگو کرنی سیکھیں آپ یقین کریں یہ کام آپ کسی کے لئے کر کے دیکھیں اسے کسی نے کہا تھا حضرت جی میرے دل بڑا بے سکون رہتا ہے تو کوئی وظیفہ دیں تو اس کا خیال تھا کچھ پڑھنے کو بتائیں گے تو فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اس طرح کر کسی بندے کے ساتھ نیکی کر پر اسے پتا نہ ہو میرے ساتھ کون کر رہا ہے اسے خبر فرما ہے اس طرح کی نیکی کر پھر رب ترے دل کو قرار عطا کرے گا وہ جو دکھا کے مسجد میں پیسے دیے جاتے ہیں وہ نام تو ہو جاتا ہے پر سکون لے جاتا ہے لیکن جو چھپا کے نیکی ہوتی ہے وہ ذرا مزا کر جاتی ہے اٹھ فریدہ ستیا چاڑو دے مسید توں ستیں تے رب جاگدہ تیری ڈاڑے نال پرید اٹھ فریدہ ستیا تے خلقت وے کھنجا متے کوئی مل جائی بکشے آتے تم ہی بکشے آجا آخر دعوی آن الحمد